یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم تفلخون اے ایمان والو شراب جوا انصاب اور ازلام یہ سب رجس ہیں اور شیطان کا عمل ہیں اور ان سے دوری اختیار کرو کہ شاید فلاح پا جاؤ دوسرا رجس ہے میسر میسر یعنی آسان دولت کا مانا بغیر محنت کے دولت کا مانا بغیر محنت کے دولت کا مانا کا ایک ذریعہ ہے جوا قمار میسر لغتن جوے کو نہیں کہتے میسر کہتے ہیں آسانی سے کوئی چیز اتھیا لینا یعنی میسر وہ ذریعہ جس وہ آلہ وہ ذریعہ وہ چال جس کے نتیجے میں انسان کو آسانی سے پیسہ مل جائے سہولت سے پیسہ مل جائے بغیر زحمت کیے بغیر کوشش کیے یہ میسر ہے اور یہ سارے کام غلط ہیں جہاں بھی انسان کی زحمت محنت شامل نہیں ہیں یہ ممنوع ہیں یہ سٹا ممنوع ہے سٹا جوا ہے بہت سارے کاروبار جوا ہے جن کو کاروبار میں لوگ شمار کرتے ہیں یہ جوا ہے یہ چونکہ اس میں کرتے کچھ نہیں ہے کوئی زحمت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویسے ایک توہماتی لیندین اس کو شمار کرتے ہیں یہ میسر ہے میسر بغیر مشقت کے میسر کے مقابلے میں ہیں موسر دشوار انسان نے جو کچھ کمانا ہے حاصل کرنا ہے کوشش کر کے زحمت کر کے اب دیکھیں یہ جتنے تجار ہیں گرمی کے اندر کتنی زحمت کرتے ہیں سارا دن بازار کے اندر قصب و کار میں مصروف رہتے ہیں ممکن ہے یہی کسی اور جگہ نہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اپنے کاروبار کے لئے دولت کے لئے گھر سے دور رہتے ہیں بارشوں میں سردیوں میں اسی طرح جو مزدور ہیں کتنی زحمت مشقت کر کے مال کماتے ہیں اسی طرح حتی سرمایہ دار جنہوں نے سرمایہ لگایا ہوئے اور وہ بھی کوئی آسانی سے پیسہ نہیں کماتے سرمایہ دار ایسے ہی چوری کر کے سرمایہ دار نہیں بن گئے آقلال والوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں کرپشن سے بنے ہیں وہ بن گئے ہیں فراد سے لیکن جنہوں نے سرمایہ کمایا ہے لیکن محنت کر کے یہ آسانی میسر نہیں ہے ان کا سرمایہ یا ان کا ذریعہ درامت میسر نہیں ہے میسر یعنی بغیر زحمت کے بغیر مشقت کے بغیر کوشش کے بغیر کسی کام کے بغیر انویسمنٹ کے کچھ کیے بغیر نہ ذہنی کام کیا نہ جسمانی کام کیا کچھ بھی نہیں کیا پیسہ ہاتھ آ گیا چال چلیے کیسی چال چلیے پیسہ آ گیا ہاتھ جیسے یہ کمیشن کھو رہے ہیں کمیشن کھا لیتے ہیں کرتے کچھ بھی نہیں یہ میسر ہے یہ جوہ اس وجہ سے جوہے کو میسر کہتے ہیں کہ زحمت نہیں ہوتی کوشش نہیں ہوتی دو آدمی ہیں آکے چاندہ آدمی آکے کوئی شرط لگاتے ہیں اور پیسہ رکھتے ہیں بیج میں اور پھر اس کے بعد وہ عمل جو کرا ڈالتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں باقی ہار جاتے ہیں ایک جیت جاتا ہے جیسے سارا پیسہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے یہ بھی انسان کو اطاعت سے دور کرتا ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے شراب کے ساتھ میسر شیطان چونکہ اصل شیطان آپ کو اطاعت خدا سے ورگل آتا ہے مس مست کر کے شراب ابھی آئی یہ آیت کہ شیطان ہے جو آپ کو بغاوت پر اکتاتا ہے شیطان ہے جو آپ کو بغز پر اکساتا ہے شیطانہ دعوت پر اکساتا ہے شیطان آپ کو اطاعت کے دائرے سے باہر کھڑا کر دیکھنا چاہتا ہے اس کا سارا حدف یہ ہے کہ اللہ کی فرمنبرداری کی حالت میں تم نہ رہو اللہ کے فرمنبردار نہ رہو بس باقی جو مرضی رہو فرمنبردار خدا نہ رہو صرف ایک حالت میں پسند ہے شیطان یہ خوش رہنا چاہتا ہے اور کتنا کامیاب ہے کتنی بڑی اکثریت کو مومنوں کی اکثریت کو اس نے اطاعت کے دائرے سے باہر غیر اطاعت کی حالت میں لا کھڑا کیا ہے اور خود بنگڑے ڈالتا ہے دیکھ کر کہ میں نکلا تو یہ بھی جن کی وجہ سے نکلا اس کی اولاد کا میں نے کیا حشر کیا ہے ذریعہ کیا ہے اس کے پاس قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ ایک ذریعہ اس کے پاس یہ جوہ قمار اور آسان دولتیں کمانا پیسہ کمانے کا ذریعہ لاتریان یہ سب میسر ہیں لاتریوں کے ذریعے اور یہ کالے کاروبار جوٹے کاروبار سیاہ دھندے یہ سب میسر کے زمرے میں آتے ہیں اس کے ایک بڑا مصداق جوا ہے یہ بھی انسان کو اطاعت کے دائرے سے باہر لے جاتا ہے فرمانِ خدا نہیں مانتا انسان بہر